ناظرین سلاب آنے کی صورت میں جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے خاص طور پر ملتان، مظفرگڑ، لودرا اور اس کے آگے جتنے بھی ازلاں ہیں جس میں علی پور تحصیل کا علاقہ ہے یہ تمام شدید متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ملتان سے پہلے دریائے چناپ میں دریائے جہلم کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے جو کہ ہیڈ دریمو پر شامل ہوتا ہے اسی طرح سے کبیر والا جہاں پر دریائے راوی بھی دریائے چناپ میں آ کر گرتا ہے چونکہ بارشوں کے بعد ان دونوں دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھ جائے گی تو اس طرح سے ملتان، مظفرگڑ اور آگے جو علاقے ہیں وہ بہت زیادہ خطرے میں آ جاتے ہیں ملتان میں اس وقت تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے پاس تقیباً چالیس سے زائد کشتیاں ہیں اور دیگر تمام جو فلڈ کے حوالے سے متاثرین کو امداز فراہم کرنے کے لیے سامان ہے اس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے، موک ایکسرسائز مکمل کر لی گئی ہے اور اس موک ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو ادارے ہر طرح سے تیار ہیں صرف ریسکیو ون ون ٹو ٹو ہی ریسکیو اداروں میں شامل نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لائف سٹاک کا محکمہ ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ سلابی علاقوں میں جانور لوگوں نے بہت زیادہ پالے ہوتے ہیں اور ان کی گزر بسر جو ہے انہی جانوروں کے اوپر ہوتی ہے تو لائف سٹاک کے محکمہ جو ہے وہ بھی خاصا اہمیت رکھتا ہے اور ان جانوروں کو باہر نکالا بہت زیادہ ایک مشکل مرحلہ بھی ہوتا ہے تو یہ صورتحال ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ سے جو سلاب کے حوالے سے انفرمیشن شیئر کرتے رہیں تاکہ انفرمیشن شیئر کرنے سے آپ الائٹ رہیں کسی بھی قسم کی جب ہنگامی صورتحال پیدا ہو تو آپ بروقت اس کے لیے تیار ہو اور اپنا جو مال مویشی ہے اپنے گھر بار ہے اپنا سامان ہے اس کو محفوظ مقام پر منتقل کر سکے ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو سلابی علاقوں میں رہش پذیر ہیں جو ہمارے ساتھ بچھلے کئی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ مصدقہ اطلاعات آپ تک فراہم کی جا سکے تاحال جو پوزیشن ہے بارشیں شروع ہونے جا رہی ہیں اور بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے صرف دریائے چناب ہی نہیں دریائے سندھ کا بڑا عصہ جنوبی پنجاب سے گزرتا ہے لئیہ کے بعد دریائے سندھ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے اور لئیہ بہت متاثر ہوتا ہے میاں والی کے بعد لئیہ توسا بی جی خان سے ہلڈورنٹ سے پانی دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے اور آگے راجن پور تک یہ صورتہال اسی طرح سے جاری رہتی ہے تو پورا جنوبی پنجاب جو ہے اس وقت شدید خطرے میں ہے دوسری جانب سترج سے اگر سلاب آتا ہے تو وہ بھی جنوبی پنجاب کو ہی متاثر کرے گا تو یہ تشویشناک صورتہال ہے ہم انشاءاللہ دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام بھائیوں کو سلاب سے محفوظ رکھے لیکن انفرمیشن جو ہے وہ شیئر ہوتی رہے گی